موسیقی آج ہم انزائمز کے بارے میں بات کریں گے تو کیا ہوتا ہے انزائمز تو اگر ہم شروع سے شروع کریں مثلا ہم خوراک لیتے ہیں فوڈ اینا آپی جانڈی شروع سے اہمینین بناتے ہیں یعنی ہمارا ڈیجسٹی سیسٹم کے دلی ہم عمینینی ایسر آتے ہیں اینا آپی ایسر آتے ہیں فوڈی جانڈی چین بناتے ہیں یعنی سوکر کوئل یعنی سوکر کوئل تیرین Goiling اور سپر کوئلنگ گلوبلر سٹرکچر بناتی ہے یعنی اس میں ایک سے زیادہ چینز ہوتی ہیں ہمارے پاس جو سٹرکچر بنتا ہے گلوبلر سٹرکچر جس میں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سنگل چین یعنی یہ ایک سنگل چین ہے سو سیکنڈ چین تھرڈ اور سو سپر کوئل اور یہ آپس میں جڑے ہیں تو اس طرح ہمارے پاس گلوبلر سٹرکچر بنے گا so انزائیمزار گلوبلر سٹرکچر and hence they are پروٹینز so how we represent the انزائیم انزائیمز کو رپریزینٹ کرنے کے لئے ہم سفکس یوز کرتے ہیں اس سفکس یوز کریں گے کون سا اس مثلا اوکسیڈیز مالٹیز مالٹیز یورییز and so on سو انزائیمز کیا تھے کہ فوڈ میں سے امانیونسٹرز اپٹین ہوتے ہیں امانیونسٹرز چین کی شکل میں یعنی یہ اب تھوڑا سا لیدہ ہے ٹاپک اگر امانیونسٹرز کیس طرح چین میں آتے ہیں اس میں رائبوسومز انوالو ہوتے ہیں اور یہ چینز آگے جا کے کوائل ہوتی ہیں کوائلنگ کے بعد ان کی سپر کوائلنگ ہوتی ہے مختلف چینز آپس میں جوائن ہوتے ہیں تمہا بس کلوپلا سٹرکچر بنتا ہے تو یہ پروٹینز ہیں اور ان کو رپریزینٹ کرنے کے لئے ہم نے سوفکس یوز کیا ایز کا لائک اکسیڈیز مالٹیز یوریز اوکی اب ہم دیکھتے ہیں کہ انزائیمز ہوتے کیا ہیں بیسیکلی what are انزائیمز انزائیمز are basically کیٹالیسٹ کیٹالیسٹ جو کہ کمیسچی میں استعمال ہوتا ہے کیٹالیسٹ کیا کرتا ہے کہ انزائیم کو سپیڈ اپ کرتا ہے سو this time لیکن اس وقت کیا ہے کہ یہ لیونگ تینگز میں کام کرتے ہیں سو they are بیو کیٹالیسٹ یعنی لیونگ تینگز کیونسے ریکشن ہوں گے یہ ان کو سپیڈ اپ کریں گے لائک یہاں پر ایک ایک اگزامپل دیتا ہے ہمارا پاس ایک مالٹوز ہے it is a سبسٹریٹ مالیکیول یا جسے ہم ریکٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں it is a سبسٹریٹ اور یہ سبسٹریٹ جونس ہے یہ انزائیم کے ساتھ it is انزائیم انزائیم کے ساتھ بائنڈ ہو گا یہ اور بائنڈ ہونے کے بعد یہ آگے پروڈکٹ بنائے گا لائک یہاں پہ ہمارا پاس گلوکوز اور گلوکوز دو مالیکیل پروڈکٹ کے بنائے گا یعنی اس میں جو سا بانڈ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے so it is a catalyze یعنی سبسٹریٹ کی catalyze ہویا اور کرنے کے لئے کون موجود تھا انزائیم so انزائیم اور بائیو کٹلیس اب یہ جو سا ریکشن ہے یہ لیونگ ٹھنگز میں ہوتا ہے so یعنی سبسٹریٹ تھا یہ بیچ میں جو چیز بانی سے ہم انزائیم سبسٹریٹ کمپلیکس کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہمیں لازٹ میں پروڈکٹ ملا ہے so انزائیم سبسٹریٹ انزائیم جو انزائیم جو پروڈکٹ یہ سیمپل سا ایک کیمکل ریکشن جو لیونگ ٹھنگز میں ہوتا تو اس طرح انزائیم سے انزائیم انزائیم سے انزائیم کی سٹرکچر بھی جاتا ہے سو انزائیم کا سٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہر انزائیم کو ریکشن کرنے کے لئے ایک ایک سائٹ ریکوائیڈ ہوتی ہے جہاں پہ اس نے یعنی سبسٹریٹ کو بائن کرنا ہوتا ہے یعنی ایک سائٹ کمپلس یعنی ہر انزائیم کے اندر ایک ایک سائٹ ہوگی جہاں پہ سبسٹریٹ یعنی ریکٹر آکے بائن ہوں گے اور پھر ریکشن پورسید ہوگا اور پروڈکٹ میں کرنے ہوں گے اسی طرح کچھ انزائیم جو ان سے ہیں وہ کو انزائیم یا پھر کو فیکٹر کو کو انزائیم یا پھر کو فیکٹر کو بھی انکلیوڈ کرتے ہیں کو انزائیم اور کو فیکٹر میں کیا فریک ہے کہ یہ دونوں ایسے نان پروٹین پارٹ ہوتے ہیں کو انزائیم کو فیکٹر بہت ہوت آر نان پروٹین پارٹ ہوتے ہیں انزائیم کو انزائیم کے بارے بات کریں یہاں پہ نظر آرہ ہے یہ جو سمال سا سٹرکچر ہے it is کو انزائیم اور یہ اس کے ساتھ کو انزائیم باند ہے کو انزائیم باند جب کہ اگر ہم دوسرے طرف جائیں so it is کو فیکٹر انزائیم سے رمو ہو سکتا ہے it can be removed from this انزائیم so it is non کو انزائیم باند non کو انزائیم ہوتے یعنی یہ ریورسیبل باند ہوتے ہے جب کہ اس کی ریورسیبل باند ہے کو انزائیم اور کو فیکٹر کے بعد آتے ہیں one is ایپو انزائیم and hello انزائیم so ایپو انزائیم کے ہیں that is the protein part یا protein portion ہے اس کا یعنی اگر ہم this is the ایپو انزائیم so جو صرف protein part ہے انزائیم کو سے ہم ایپو انزائیم کہیں جب کہ جب یہ protein part کسی non protein part like co enzyme یا co factor کے ساتھ بائن ہوگا اور active form میں آئے اس سے ہم hello enzyme کہیں so this is hello enzyme so hello enzyme is the active part کہ جب یہ catalyse یا reaction کو speed up کرے گا جب کہ apple enzyme non reactive part ہے اور یہ صرف protein کے portion پہ مشتمل ہوتا ہے یعنی شروع میں ہمارے پس shape آتی ہے enzymes کی وہ apo enzymes ہوتا ہے جس کے ساتھ کو فیکٹر یا پھر کوئی نہ کوئی vitamin as a co enzyme آکر bind کرے گا اور تب جا کے active form میں convert ہوگا چھے بعض دفعہ جو کو فیکٹرز ہوتے ہیں کو فیکٹرز کو بعض دفعہ activator بھی کہا جاتا sometimes co فیکٹر are so known as activator if they are metals like copper ہے nickel ہے so if they are metals they will be known as activator so یہ کہ کریں گے کہ enzymes کے ساتھ reaction کے دران حصہ لیں گے اور اس کے بعد یہ علیدہ ہو جائیں گے so if co factor is a metal it can also be known as activator اب ہم آتے ہیں کہ enzymes کام کس طرح کرتے ہیں structure کے بعد یعنی how the enzymes work so یہ مکمل diagram ہے جو سے show کر ہے سب سے پہلہ step کیا ہوگا ہم سب سب شیئیٹ molecule like S molecule it will come towards the enzymes or enzymes کے active site this one is the active site so یہ active site پہ آکے بائنڈ کرے گا اور جو binding ہوگی non covalent bonding ہوگی سب سے important جو part ہے is the bonding will be non covalent so یہ non covalent bonding ہوگی کس substrate اور enzyme کی so یعنی substrate اور enzyme آکے non covalent ly bind ہوگے اور اس کے پات enzyme substrate complex بنائیں گے enzyme substrate complex کے اندر catalyse ہوگی نی reaction proceed کرے آگے اور ہمارے بس products بنائیں گے like اس case میں سکروز جو صد تھا وہ substrate تھا سکریز enzyme اسے کہیں گے ہم this enzyme will be سکریز 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 complex بنائے گا اندر substrate complex بنائے گا اور after catalyse glucoze اور fructose یہ free ہو جائیں گے اور enzyme بھی free ہو جائے so enzyme یہاں اسے دوبارہ یہ reaction آگے proceed ہو سکتا ہے so reaction کب سٹاپ ہوگا یا تو آپ کے بعد substrate ختم ہو جائیں سکریز کا molecules سارے ختم ہو جائیں یا یا پھر کوئی نہ کوئی reason ایسی ہی ہو کہ ایکٹیو سائٹ پہ آکے کوئی co-requently bind ہو جائے یعنی reaction ظاہری بات irreversible ہو جائے گا اور یا پھر کس طریقے سے enzyme denature ہو جائیں ہم ہم سارے چیزوں کو آگے study کریں گے مزید so یہ تھا ہمارا mechanism plus enzyme complex بنا اور پھر اس نے product اور enzyme کو الادہ کر دیا so یہ mechanism of action ہے enzymes کا اب ہم آتے اس mechanism کے پر فردر models موجود ہیں مثلا دو model stem acceptable جس کے پر کام ہوتا ہے ایک lock and key model اور induced fit model so دونوں کو ہم comparatively پڑھتے ہیں lock and key model یعنی یہ والا جنس lock and key ہے جب کے دوسر طرف induced fit model ہے پہلے بات کرتے ہیں lock and key model کے بارے میں lock and key model کی کہتا ہے جس طرح ہر lock یعنی ہر طالے کی ایک چابی ہوتی اس طرح ہر enzyme کا خاص substrate ہوتا ہے جو چابی کی طور ہوتا ہے یعنی آپ کہیں کہ ان کا structure ہوتا ہے enzymes structure ہوتا ہے they are rigid in nature یعنی یعنی change نہیں ہو سکتا rigid structure ہے حالانکہ جو modern model ہے جس ہم induced fit model کہ تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب substrate active site پہ آکر bind کرے گا اس کی جو configuration ہے یا اس کا structure ہے وہ change ہو گا اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو enzymes ہیں they are not rigid structure instead of rigidity they can change یعنی وہ change ہو سکتے ہیں ان کے اندر conformational یا structural changes آ سکتے ہیں اور جو lock and key model lock and key model جن سے ہے یہ email fischer ایک scientist تھا اس نے represent کیا تھا email in 1890 جبکہ جو induced fit model ہے یہ koosh land koosh land نے present کیا تھا 1959 so it is most recent model اور یہ acceptable بھی ہے so email fischer نے کیا کہا تھا کہ ہر enzyme اس کی خاص کی ہے it means کہ ہر enzyme کے لئے خاص substrate required ہے جبکہ اس نے کہا جی اور دوسرا enzyme structure change نہیں ہو سکتا جب کہ induce fit model میں کہ enzyme structure change ہو سکے گا so یہ دو model ہیں جو جنہوں نے enzyme activities جس کو explain کیا اور اگر ہم بات کریں کہ cells میں enzymes ہوتے کہا پہ ہیں تو جہاں جہاں chemical reaction ہوگا یعنی all chemical reactions in the human body human body یا کوئی living body need enzymes انہیں چاہیے ہوں گے enzymes بجا کہ otherwise otherwise life would not be possible life would not be possible کیونکہ اگر enzymes موجود نہیں ہوں گے تو reaction اتنے slow ہو جائیں گے کہ life کی possibility بہت کم رہ جائے گے so in all the chemical reaction جو کے living body میں ہوں گے ہمیں enzymes required ہیں جو کہ اس کے اگر ایک اور single word میں اگر enzymes activity کو define کریں they decrease enzyme decrease the activation energy the activation energy and hence speed of the reaction نہیں اگر ہم ایک example لیں مثلا ایک ball ہے اس آپ نے بلند سے نیچے گرانا پہلے پہلے جائیں گے پہلے اس کے پاس drop آؤٹ کریں گے پھر وہ نیچے آئے گا تب reaction پہلے ہوگا سو یہ جو فرق کہ جو آپ کو initial energy supply کرنے پڑے گی activation energy ہوتی ہے جبکہ enzymes کیا کرتے ہیں اس activation energy کو ختم کرتے ہیں after enzyme this valve رول ڈاؤ ڈاؤ ڈی ٹھیک ہے اس میں ہمیں initial energy supply نہیں کرنے پڑ جی یہ وہ basic mechanism جس کے وجہ سے reaction ہو جاتا ہے سو اب ہم سارا روایز کرتے ہیں اس میں کیا کیا پڑا ہم نے سٹارٹ میں ہم نے بات کی water enzymes ہم نے کہا enzymes are proteins in nature اور کس طرح بنتے زیارے بات foods ہیں food میں منصور ملیں گے منصور chain کی شکل میں ribosome کے ذریعے سو ribosome کے بعد coiling ہوگی ان کے بعد super کوائلنگ ہوگی اور فردر چینج آگے اٹائچ ہوں گے ملپس گلوپل structure اور گلوپل structure proteins کا enzymes کہلائیں گے اور enzymes represent کرنے کے لئے ہم نے A's کی suffix یوز کی like oxidase maltase urease اور دوسرا enzyme کا main function they act like a catalyst so they are bio catalyst یعنی جتنے بھی living things کے substrate as a maltose used کیا اور enzyme substrate complex بنے گا اور product ہو جائے گا اس کے structure پہ بات کی تھی کہ اس کی ہر enzyme ایک active site جہاں پہ substrate bind ہوگا اور جہاں پہ سارا catalyze ہوگی اس کے علاوہ کچھ enzymes co-enzyme یا co-factor ان کے لئے required ہوتا یہ دونوں non protein part ہوتے اور activity کے لئے ہمیشہ required ہوتے ہیں co-enzyme ہم نے بات کی اگر یہ co-verently bind ہوگا یعنی اس سے remove نہیں اس کے لئے کو enzyme کہیں جبکہ co-factor جو اس میں سے remove ہو سکے گا اور اگر یہ co-factor خاص طور پر matters کا case تو اسے ایکٹیویٹر کہیں گے جبکہ جو ایپو انزائیم ہیں وہ اسی co-factor یا co-enzyme کے علاوہ جو سب protein part سے ایپو انزائیم کہیں گے جبکہ اس کے اندر جب co-factor یا non protein co-enzyme جو انسا انٹرویوز کروائیں گے تو پر پاس hello انزائیم آئے گا دوسرے اس کے mechanism مفیکشن کی بات کریں گے تو اس میں سب سٹیٹ مالیکیول اس کے ایکٹیو سائٹ پہ آکے بائیند کرے گا انزائیم سب سٹیٹ کمپلیکس بنے گا اور اس کی 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 لائیسیز ہوگی اور پروڈکٹ ہمیں ریسیو ہوگا اور انزائیم دوبارہ انٹیکٹلی واپس مل جائے گا اور یہ انزائیم دوبارہ ریسیکلنگ یعنی دوبارہ یوز ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کی مارڈل کی بات کریں دو مارڈل ہیں ایک ایمل فیسچر نے ایٹی نائنٹی میں دیا تھا لاک انٹ کی مارڈل جس مطابق یہ کہ ہر تالے کی ایک چاہ بھی جس طرح ہر انزائیم کا خاص سب سٹیٹ ہے اور اس میں جو انزائیم ہے یہ ریجی سٹرکچر نہیں اس کا سٹرکچر چینج نہیں ہو سکتا جبکہ انڈیوز فیٹ مارڈل جو کہ مارڈن کنسپٹ ہے اس کے اندر کیا ہے کہ جو ایکٹیو سائٹ ہے یا پھر جو بھی انزائیم کا سٹرکچر ہے it will be change یعنی کی تاروسز کے دوران یہ change ہو گا اگر ہم اس میں دیکھ ہیں تو ان کی جو مارڈن وہ چینج ہو رہی ہیں جو سبسٹیٹ انٹرڈیوز ہوا ان کے مارڈن کلوز ہونا شروع اور اس کا مطلب ہے کہ جو انزائیم ہیں وہ نار ریجی سٹرکچر ہے اور یہ کوش لین ایک پریزنٹ ریاکشن کے اندر ہمیں انزائیم ریکوائی ہوگا کی اگر انزائیم نہیں ہوگے ریاکشن اتنے سلو ہو جائیں کہ لائف کی پاسبیلیٹی زیرو ہو جائے گی اس کے لابہ انزائیم کرتے کہ انزائیم کرتے انزائیم اگر ہم اس کی اگر نیس اس بال کو نیچے پھینگ ہو اس کے پہلے پہلے اسے پوچھ کریں گے اس کے بعد نہیں چاہے گا انزائیم جب ہوگا تو اس کی جو انیشیل انرڈی سپلائی تھی اس کو منیمائز کر دے گا اور ریزیلٹ میں ہمیں کم انرڈی دینی پڑے گی اور ریکشن پر سیڈ کرے گا آگے آگے ہم اس کی کریکٹر سٹیکس اور اس کی انہیبیٹر بغیرہ کے ٹاپک اگلے چپٹر پہ پڑے گے اور تھینک ی